بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈاکٹر زاکر نائک کے سوال اور جواب کے سیشن کا اردو ترجمہ ہے تاکہ آپ کو سننے اور سمجھنے میں آسانی رہے ڈاکٹر زاکر نائک سے ایک شخص نے سوال کیا جب وہ دبائی میں پیس کانفرنس سے خضاب کر رہے تھے بھارت کے اندر ایک ریسنٹ کیس ہوا ہے بلکل ابھی تھوڑا سا عرصہ اس کیس کو گجرا ہے کہ بھارت کے اندر ایک لڑکی جس کا ریپ کیا اس لڑکی کے شوہر کے باپ نے یعنی اس کے سسر نے اور اس لڑکی کے بارے میں علماء نے یہ فتوہ دیا کہ اب چونکہ اس لڑکی کا اس کے لڑکے کے باپ کے ساتھ یعنی کہ اپنے سسر کے ساتھ اس کا جو ہے وہ مباشرت کا سناریو بن گیا ہے اس کے ساتھ اس نے ہم بسری کر لی ہے اب یہ لڑکی واپس اپنے ہزبنٹ کے پاس یعنی اپنے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی شوہر کے لیے یہ حرام ہو گئی ہے اور سسر کے لیے یہ حلال ہو گئی ہے تو علماء نے یہ فتوہ جو دیا ہے آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ یہ درست ہے یا غلط ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے جواب دیا کہ جو سوال آپ نے کیا ہے اس لڑکی کا نام عمرانہ تھا جس کے ساتھ اس کے شوہر کے باپ یعنی اس کے سسر نے زنا بالجبر کیا ہے اب وہ تمام علماء جن علماء نے یہ فتوہ دیا اس کو میڈیا نے فوری طور پر اس طریقے سے وائیڈ اپن کیا کہ جس طریقے سے اسلام کے اور کوئی مسائل ہی نہیں اسلام کا سارے کا سارا مسئلہ صرف یہ کیس ہے اس لیے میڈیا نے جتنی ان کے دماغ میں اسلاموفوبیا اسلام سے ڈرنے کی اور اسلام کے خلاف بولنے کی جو ان کی ایک عادت تھی یا جو ان لوگوں کو ایک کریز ہے اسلام کے بارے میں بولنے کا اس کے خلاف بولنے کا وہ انہوں نے استعمال کیا اور ٹھیک تھا اسلام کو ملائن کرنے کا اور ان علماء کی کندے پر بندوق رکھ کر چلانے کا ان کو موقع مل گیا کچھ عرصے کے بعد کچھ اور علماء اٹھے اور انہوں نے کہنے لگے کہ یہ جو علماء نے یہ فتوہ دیا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ اپنے سسر کے لیے حلال اور شور کے لیے حرام ہو گئے یہ غلط ہے ایسا کچھ نہیں جو کہ دونوں آپس میں لڑتے رہے اور میڈیا اس کا مزہ لیتا رہا اور لوگوں تک مسالہ پہنچ جاتا رہا اور لوگ بھی اس لڑائی کو ازادی کے ساتھ خوش ہو کے دیکھتے رہے اور مسلمانوں پر جو ہے وہ اپنی کیا سرائیاں مزید سے مزید بڑھاتے رہے تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک کوئی بندہ میڈیا کے سامنے گفتگو کرنا ہے کہ قابل نہ ہو اسے ٹرین کیا جانا چاہیے اور پھر اس کے بعد اسے جو ہے وہ بولنے کی اجازت دی جانی چاہیے آج بھی یہ سٹوری میڈیا پر چلائی جا رہی ہے جبکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی اپنے شور کے لیے حرام ہو گئی ہے وہ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حرام نہیں ہوئی وہ دونوں قرآن کی ایک ہی آیت کا حوالہ دے رہے ہیں سورہ نسا کی آیت نمبر 22 اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ہے کہ آپ اس عورت کے ساتھ جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتے جس کے ساتھ آپ کے والد نے نکاح کر لیا ہو اب عربی زبان میں نکاح کے دو معنی ہیں ایک معنی نکاح کا یہ ہے کہ آپ ایک عورت کے ساتھ مباشرت کریں ہمبستری کریں اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ آپ ایک عورت کے ساتھ شادی رچائیں اس کے ساتھ باقاعدہ نکاح کریں چار گواہوں کی موجودگی میں اب اگر آپ غور کریں تو اس آیت کے اندر صرف یہاں تک بات نہیں ہوئی اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ خالہ کے ساتھ اپنی پپی کے ساتھ بہن کے ساتھ ماں کے ساتھ دادی کے ساتھ بیٹی کے ساتھ یہ نہیں جو محرم آپ کے رشتے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اس آیت میں نکاح کا مطلب یہ لے لیں کہ آپ صرف مباشرت کی بات کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ مباشرت جائز نہیں تو کیا پھر مولے کی آنٹی یا اپنے ساتھ والے ہمسائیوں کی بیوی کیا وہ آپ کے لئے جائز ہے نہیں ایسا ہرگز نہیں بلکہ یہاں پر نکاح کا ایک ہی مطلب ہے جو سب کو کلیر ہے بھی اور ہونا بھی چاہیے اور وہ ہے ایک دوسرے کی شادی کرنا ایک دوسرے کے ساتھ اور چار گواہوں کی موجودگی کے اندر جو ہے وہ شادی کرنا اور اس کا قائدہ نکاح پڑھوانا دستاویزات ہونا اس کے لہٰذا یہ کیس اگر سمجھ جاتا تو فوری طور پر حال ہو جاتا کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ دو جمعہ دو جو ہیں وہ چار ہوتے ہیں تو اس سے آپ لوگ بلکل اتفاق کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ دو جمعہ دو پانچ ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ جھگڑنا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ اسے پہلے دوزار دیرم دیں پھر دوبارہ دوزار دیرم دیں اور اسے کہیں کہ مجھے پانچ ہزار دیرم واپس کرو یقین ان وہ نہیں کر سکے گا کیونکہ وہ ایک غلط چیز کی بنیاد پر آپ لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہے اور ایک غلط منطق کی بنیاد پر آپ لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہا ہے تو یہ بات اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں آپ کی زندگی کے جو بلکل حل ہو جائیں اور آپ کو کبھی دکت ہی نہ ہو ان کے بارے میں دوبارہ بات کرنے کی جب یہ بات ڈاکٹر زاکر نائک نے کہی تو اس لڑکے نے کہا کہ پھر اس کا حل کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بات ہی شادی کی ہو رہی تھی لہٰذا اس لڑکے کی شادی جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے لوگ اس کے بارے میں جتنے علامہ فتوے وغیرہ دے رہے ہیں وہ غلط بات تھی جو میڈیا پر چل رہی ہے اور اس کے علاوہ یہ کیس بھی زناپل جبر کا ہے شادی کا ہمبستری وغیرہ کا تو کیس ہی نہیں ہے لڑکی کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے لہٰذا یہ ایک نائنصافی ہے جس کا طریقہ کر کچھ اور تھا تو یہ بات جب اس نے بات گئی ہال کے تمام افراد نے تالیاں بجا کے ڈاکٹر زاکر نائک کو سراہا اور اس کے ساتھ ہی یہ گفتگو اختتام پذیر ہوئی دوستوز کے ساتھ ہماری آج کی انفرمیٹیف ویڈیو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے دیجئے اجازت اللہ حافظ